آپ سب پر سلامتی ہو شاہد ماکلی کا لکھا ہوا ہے میں اس لیے حجوم کا حصہ نہیں بنا سورج کبھی نجوم کا حصہ نہیں بنا میرا الگ سماج ہے میرا الگ مزاج میں محفلوں کی دھوم کا حصہ نہیں بنا بادے سہر ہوں اپنے زمیر و خمیر میں اس واسطے سموم کا حصہ نہیں بنا موجے خفی ہوں سینہ بسینہ ہے میرا فیض میں ظاہری علوم کا حصہ نہیں بنا شاید میں اس سماج کا حصہ ضرور ہوں لیکن غلط رسوم کا حصہ نہیں بنا ناظرین میں ہوئی آسر رشید اور آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین قومی اسمدی کی باقاعدہ طور پر کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں قراردادیں پیش کی جانے لگی ہیں قراردادوں کے مطن کیا ہیں اس حوالے سے بات ہوگی اور پی ٹی آئے اور سنی اتحاد آنے والے دنوں میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بات ہوگی امران خان کی رہائی کے لیے ایک قرارداد قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع کروائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی امران خان اور جیل میں قید ان کی جماعت کے دیگر رہنماؤں کی رہائی کے لیے منگل کو قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی گئی سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر تحریک انصاف کے رہنماؤں عمر ایوب خان اور دیگر کئی اراکین ہیں جنہوں نے قرارداد قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع کروائی ہے اور اسے آئندہ اجلاس پہ پیش کرنے کا کہا گیا ہے قرارداد کے اندر جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امران خان کے خلاف مقدمات سیاسی بنیادوں کے اوپر قائم کیے گئے ہیں جو ان کے بقال غیر قانونی ہیں اور قرارداد کے متن کے مطابق انتقامی سیاست جو ہے وہ ملک کے مفاد میں ہیں نہ ہی عوام کے مفاد میں ہیں اس قرارداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جیل میں جن دیگر قیدیوں کا ذکر کیا گیا ان میں شاہ محمود قریشی کا کیا گیا یاسمین راشد کا کیا گیا پرویز الہی کا کیا گیا سنم جعوید کا کیا گیا اور صحافیوں پر بنائے گئے غیر قانونی مقدمات بھی ختم کرنے کی درخواست اس قرارداد کے اندر کی گئی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا پارلمنٹ کے اختیار میں ہے کہ وہ قیدیوں کی جو رہائی ہے اس کے لیے اقدامات کر سکے ہاں پروسیکیوشن جو ہے جو ریاستی سطح پر ہوتی ہے پروسیکیوشن ہی پیچھے ہٹ جائے اور پروسیکیوشن ہی یہ کہہ دے کہ یہ مقدمات ختم کیا جاتے ہیں تو تب معاملات اور ہیں لیکن یہ فیصلہ کرنا ہے عدالتوں نے عدالتوں کے اندر یہ کیسز ہیں اور ان قراردادوں کی قانونی طور پر حیثیت کیا ہے اس پر جو اجلاس ہوگا اسی کے اندر بات چیت ہوگی لیکن مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے کہ ملک بھر میں جو صحافیوں پر مقدمات ہوئے ہیں اس پر پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ نے جسٹس تارک مسعود صاحب کی ریٹائرمنٹ پر سپریم کورٹ بار اور سپریم کورٹ کی طرف سے دیے جانے والے الویدائی عشائیے میں شرکت کا بائیکارٹ کر دیا اور پچھلے بیس سالوں میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ صحافیوں نے ایسی کسی بھی تقریب کا بائیکارٹ کیا ہو اس زیمن کے اندر پہلے بھی جب صحافیوں نے کچھ باتیں کی تھی تو اس پہ چیف جسٹس نے ایکشن لیا تھا اور چیف جسٹس نے انہیں یقین دیہانی کروائی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن ابھی حالیہ صورتحال میں ایک تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر جو بات ہوئی ان کے فیصلے کے اوپر جو بات ہوئی اور ان کے کردار کے اوپر جو بات ہوئی ہے اس زیمن کے اندر ایف آئی اے نے اسد تور کو گرفتار کیا ہوا ہے اور اسد تور کی گرفتاری کے بعد بہت سارے لوگوں نے احتجاج کیا لیکن قانونی معاملات کو اسد تور نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ جس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں آپ چلا لیں اب یہ منظر رامہ ہے عدالتوں والا معاملہ پارلیمنٹ میں آ رہا ہے اور پارلیمنٹ والے معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں جاتے ہیں یہ پاکستانی سیاست کے اندر پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں یہ روایات دیکھنے کو ملی ہیں دوسری طرف وزیرعالہ خیبر پختنخہ علی امین گرنہ پور جو ہیں وہ اتوار کو پشاور میں احتجاجی مظاہرے کی قیادت کریں گے آج عدالہ جیل کے اندر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی سے ملاقات کی ہے اور انہیں مجموعی طور پر صورتحال اور صوبائی کابینہ کی تشکیل کے اوپر مشورے دیئے ہیں جس کے بعد علی امین گرنہ پور نے کہا ہے کہ منڈیٹ کے چوروں سے ہماری کوئی بات نہیں ہوگی ہم اپنا حق لے کے رہیں گے انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے کارکنوں پر ظلم کی ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی ہمارا بانی جو ہے وہ قائم و دائم ہے حوصلہ پہلے سے بھی بلند ہے اپنی کامیابی پر اسے یقین ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بانی تحریک انصاف اور تمام کارکنوں کو رہا کیا جائے مقدمات واپس لیے جائیں انہوں نے بھی یہ مواقف اپنایا ہے اور انہوں نے بھی یہ سفارشات پیش کی ہیں اب جو مستقبل قریب ہیں مستقبل قریب میں قانونی منظرنامہ اور پارلیمانی منظرنامہ یہ کس حد تک مشترک یا کس حد تک مختلف ہوگا یہ دیکھنا ہے آج کی جو ملاقات ہے علی امین گنڈاپور کی اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اتبارک ملک بھر میں احتجاج کیا جائے پارٹی تنظیموں کو ہدایت جاری کی ہے کہ مقصوص نشستوں کے حوالے سے ہماری پیٹیشن تیار کی جاری ہے علی زفر صاحب اور حامد خان صاحب وہ پیٹیشن تیار کر رہے ہیں اور یہ بات جو ہے وہ عمیر نیازی جو نو منتقب رکنے اسمبلی ہیں انہوں نے امران خان سے ملاقات کے بعد بات چیت کرتے ہوئے بتائی ہے کہ اتبار کے دن ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا اب یہ منظرنامہ آپ دیکھئے کہ مقصوص نشستیں جو ہیں اس کو سنی اتحاد کاؤنسل کو نہ دینے کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اب الیکشن کمیشن یہ جو فیصلہ کر چکا ہے اس پہ جو پنجاب کے صرف میمبر تھے انہوں نے اختلاف رکھا بقیہ جو چار افراد تھے جس میں خیبر پکتونخا بلوچستان اور سن اس کے میمبر اور چیف الیکشن کمیشنر انہوں نے یہ بات مانی کہ سنی اتحاد کاؤنسل کو وہ نہیں دی جا سکتی لیکن سنی اتحاد کاؤنسل کو اگر نہیں دی جا سکتی تو کیا وہ نشستیں جو ہیں وہ دوسری پارٹیز پر تقسیم کی جا سکتی ہیں ایک بنیادی سوال اور اس پر میں آگے چل کے تفصیل سے بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چودہ دنوں میں فارم فارٹی فائیو اور فارٹی سیون جو ہیں وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف مجلس وحدت المسلمین کی درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سامات ہوئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس سامر فاروک نے اعتراضات کو دور کر دیا تھا مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے جانب سے جو اکلہ پیش ہوئے وہ ایمان زینب مزاری اور عبدالحادی چٹھا عدالت کے اندر پیش ہوئے اور انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ قانون کے مطابق الیکشن کے بعد چودہ دنوں کے اندر ویب سائٹ پر فارمز اپلوڈ کرنا ہوتا ہے چیف جسس نے یہ کہا کہ پہلے اعتراض کو دور کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اور عدالت نے کیس کی سامات جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے کل اس کے اوپر مزید سامات ہوگی اور ان کا موقف وہاں سے لیا جائے گا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کی جائے گی لیکن سینٹ کے اندر اور قومی اسمیلی کے اندر چیف الیکشن کمیشنر کے مصطافی ہونے کے حوالے سے مطالبات زور پکڑتے جا رہے ہیں جس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سنی اتحاد کاؤنسل سے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے بھی لوگ ہیں جس میں اے این پی کی جانب سے بھی موقف اپنایا گیا ہے جس میں پی کے میپ یعنی پشتون خاملی عوامی پارٹی کی طرف سے بھی یہ موقف اپنایا گیا ہے جمعیت علماء اسلام فے کی طرف سے بھی موقف اپنایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو دو چار لوگ ہیں جس میں عمر ایوب صاحب ہے جس میں بیریسٹر گوہر صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی یہ موقف اپنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کا سینٹ کے عام انتخابات تین افریل کو کرانے کا فیصلہ ہوا ہے اور سینٹ کی اٹالیس نشستوں کے اوپر عام انتخابات تین افریل کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے سینٹ کے عام انتخابات کا شیڈول تیار کر لیا اور سینٹ کے انتخابات کے لیے پولنگ جو ہے وہ تین افریل کو قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اندر ہوگی تین افریل کو سین پنجاب سے بارہ بارہ جبکہ اسلام آباد کے دو سینٹرز کا انتخاب ہوگا خیبر پختونخواہ اور بلوچستان سے گیارہ گیارہ نئے سینٹرز منتخب ہو جائیں گے سینٹ کے باون سینٹرز جو ہیں وہ گیارہ مارچ کو اپنی مدد پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے پنجاب اور سین کے بارہ بارہ جبکہ سابقہ پاٹا کے چار سینٹرز جو ہے وہ ریٹائر ہوں گے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے گیارہ گیارہ ہوں گے جبکہ اسلام آباد کے دو سینیٹرز اپنی مدد پوری کر جائیں گے پچیس میں آئینی ترمین کے تحت سابقہ فاتہ کے چار سینیٹ نشستوں کے اوپر دوبارہ انتخاب نہیں ہوگا اور وہ نشستیں کم ہو جائیں گی یہ منظر نام آئے مجموعی طور پر اب آتے ہیں واپس اسی بات کے اوپر کہ جو نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہ دینے کا فیصلہ ہوا ہے اس پہ کیا ہوگا اب آئینیو قانونی معاملات کو اگر دیکھیں تو ایک شخص ہے اس کی اپنی پارٹی ہے اسی کے نام پہ ریجسٹرڈ ہے وہ اس کا سربراہ ہے اس پارٹی کے پاس انتخابی نشان موجود ہے تو بہت سارے لوگ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ جب ان کی طرف سے جمع کروائے جا رہے تھے کاغذات نامزدگی تو ان کو یہ کیوں نہ پابند کیا گیا کہ وہ اپنی ہی پارٹی سے صرف جمع کروا سکتے ہیں جب ان کی پارٹی ریجسٹرڈ ہے تو انہوں نے وہاں پہ اگر جمع کر لیا ہے تو پھر وہ شخص اپنی ہی پارٹی میں شمولیت اختیار کیوں نہیں کر سکتا جو پارٹی کے سربراہ ہے اور اگر وہ شمولیت اختیار کر سکتا ہے تو پھر دیگر افراد بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی پارٹی کے پلاتفارم سے ایک منتخب شخص ہوگا اب یہ جو قانونی منظر رامہ ہے اس کے اوپر کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا جب یہ عدالتی فارم پہ جائیں گے دوسری طرف سابق وزرعظم شاہد خاکان عباسی صاحب نے ایک مشورہ دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ نیا ووٹر نون لیگ میں کیوں نہیں آرہا انکہ میں آئین سے اتفاق کرتا ہوں اس کے علاوہ کسی موڈل سے اتفاق نہیں کرتا میں اور میاں صاحب ہمارا پرانا تعلق ہے ہم صرف برے وقت کے ساتھ ہیں اور میاں صاحب کا احترام کرتا ہوں وہ سیاست کو بہتر سمجھتے ہیں مریم نواز جو ہیں وہ وزیرعالہ ہیں وہ پرفارم کر کے دکھائیں شاہد خاکان عباسی صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ سیاستدانوں کو محنت کرنے چاہیے ملکی حالات کو اگر آپ دیکھیں تو آج گالم گلوچ کی جگہ نہیں ملکی مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا الیکشن میں کسی نے ملکی مسائل کے اوپر بات کی ہے کسی نے نہیں کی انہوں نے کہا الیکشن کے بعد کیا ہو رہا ہے آج ملکی بات کوئی نہیں کر رہا سابق وزیراعظم نے یہ بھی بتایا کہ نوجوانوں کا زیادہ رجحان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا میں نے صرف الیکشن سے کنارہ کشی کی ہے میاں صاحب کو ایک سال پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا اور اس زمن کے اندر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نوجوان جو لوگ ہیں وہ آپ کی طرف راگب کیوں نہ ہوئے انہوں نے الزام آئد کیا کہ موجودہ سیاست صرف حصول اقتدار کے لیے اور سبھی اسی میں لگے ہوئے ہیں کوئی بھی عوام کا نہیں سوچ رہا میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ صحیح سمت کو راقب نہیں ہوئے انہوں نے صحیح بیانیہ کو بائے نہیں کیا تو اگر آپ کا بیانیہ صحیح تھا آپ چالیس سال سیاست کر چکے ہیں آپ زیرک سیاستدان ہیں آپ ہی آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ میں کمی کیا تھی کہ وہ نوجوان آپ کی طرف راقب نہ ہو سکا نیا ووٹر آپ کی طرف نہیں آ سکا وہ آپ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکا اور یہ آپ کی غلطی ہے اور شاید اس غلطی کو دہرانا چاہتے ہیں شاید اس غلطی کو صدارنے کی کوشش کوئی نہیں کرنا چاہتا یہ ایک بنیادی جز ہے جو اس وقت موجودہ سیاست میں ان تمام سیاسی پارٹیز میں دکھائی نہیں دیتا جو پارٹیز حصول اقتدار کے لیے ہر طرف کو لگی ہوئی ہیں ایک اور منظر نامہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزریالہ چودری پرویز الائی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کے سنگل بینچ کے فیصلے پر عمل درامت کی درخواست کے اوپر سامات ہوئی ہے اور عدالت نے آج درخواست میں نیاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر رکھا ہے آج جسس امجد رفیق نے سابق وزریالہ چودری پرویز الائی کی درخواست میں سامات کی اور عدالت میں رش ہونے کے باعث کیس کی سامات جو ہے وہ پہلے ملتوی کی گئی بارہ بجے تک درخواست کے اندر حکمت پنجاب سمیت دیگر کو فریق بھی بنایا گیا فریق بنانے کے ساتھ ساتھ درخواست گزار کے خلاف سیاسی بنیادوں کے اوپر کیسز بنا کر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ موقف اپنایا گیا یہ بھی اپنایا گیا کہ درخواست گزار کو ایک مقدمے سے رہائی کے بعد دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہاں پہ یہ بھی موقف اپنایا گیا کہ عدالتِ آلیہ نے درخواست گزار چودری پرویز الائی کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں گرفتار کیا گیا عدالتی حکم جو موجود تھا چودری پرویز الائی کو پولس اور انٹی کرپشن نے آکے گرفتار کر لیا انہیں اب یہ بھی ہے کہ اگر یہاں سے زمانت ہوتی ہے تو پھر کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا تو موقف یہ اپنایا گیا کہ عدالت چودری پرویز الائی کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کے حکم پر عمل درامت کروائے اب اس منظرنامے میں جہاں پہ مختلف فارمز پہ ایک عدالتی فارم پہ پارلیمانی فارم پہ مختلف درخواستیں ہیں جو پارلیمان سے ریلیٹڈ ہیں وہ عدالت میں ہیں جو عدالت سے ریلیٹڈ ہیں وہ پارلیمان میں ہیں اس رہاں کی درخواستوں کا مستقبل کیا ہوگا اور احتجاج کی جو کال دی گئی ہے اتبار کو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کیا اس میں کشیدگی مزید دکھائی دے گی آنے والے دنوں میں کیا پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز مل بیٹھ کے فیصلہ کریں گے یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کا جواب شاید ان کے پاس نہیں ہے جو خود کو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کہتے ہیں شاید منڈیٹ نہیں ہے شاید ذہن کی اختراع کے اندر انہیں یہ لگتا ہے کہ اس طرح کا طرز سیاست ان کے لیے مبافقت کا باعث نہیں بنے گا دیکھئے کیا ہوتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد